بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ روز جو ایران نے جارہیت کی آج بالآخر پاکستان ائر فورس نے ایران میں گھس کر اس کا جواب دیا ہے ایران کے جرنیلوں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے اور اب اگلے چند گھنٹے کتنے عام ہیں سیکیورٹی اس وقت ہائی الائٹ ہے دونوں طرف فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں الیکشن ملتوی ہونا چاہیے اب یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے اور رات بھر داراصل ہوتا کہ آ رہا ہے یہ وہ خبریں ہیں اور آپ ڈیٹس ہیں جو میڈیا پر زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی میں اس کی کچھ تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا اور آنے والے دنوں کے اندر جو اس پوری صورتحال ہے اس کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سماس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے پاکستان کے خارجہ محاذبہ عموما کم گفتگو ہوتی ہے اور اس کی بریادی وجہ یہ ہوتی ہے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں جب انٹرنیشنل ریلیشنز پر ویڈیو کی جاتی ہیں تو اس کے تنادر میں جو ہے وہ انڈیا کا آپ کو علم ہے سوشل میڈیا سائٹس پر اپنا ایک ہولڈ ہے اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یا تو سوشل میڈیا آکاؤنٹس اوڑا دیا جاتے ہیں وارننگز آتی ہیں تو اسرائیل کے حوالے سے بھی بات کریں غزہ کے اندر جو صورتحال ہے بدقسمتی سے یہ سارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یہ انہی کے قبضے میں ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں جو وہ سنتے ہیں جو نہیں چاہتے وہ نہیں سنتے دوسری طرف جو ہے وہ ایران اور امریکہ کا ایک تنازہ ہے ہوسی آپ کو علم ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں جو بہرہ عرب سے جو جہاز گزر رہے ہیں تو یہ تنازہ بھی ایک طرف پھیلا ہوا ہے اور اب دوسری طرف پاکستان اور ایران کا ایک انسپیکٹڈ یہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف بھارت کے ساتھ الجا ہوا ہے دوسری طرف افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے معاملات ہیں اب اس کی طرف کافی تعلقات خراب تھے اس تنازر میں آخر جو ایران ہے اس کے یہ جرنیلوں نے کیا اس طرح کی بھونڈی حرکت کی ہے یا اس کی حکومت نے کہ پاکستان کے ساتھ الٹا انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا کھیل کھیل ہے حالانکہ اس وقت وہ کبھی اسرائیل کو دھمکیاں دے رہتے ہیں حضب اللہ جو ہے وہ بارڈر پر ہونے کے باوجود ادھر کوئی کاروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنی جو ساری چینیں اس کو چھپانے کے لیے یہ پاکستان کے طرف جو ہے وہ حملہ کیا گیا گیا گودشتہ روز جو پاکستان کے اندر اٹیک کیا گیا یقیناً یہ پاکستان کے اندر فضائی حدود کی خلاف وردی تھی اور پاکستان کے اندر اس پر بڑی تنقید ہوئی اور پاک پوج اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ریکیلی ایٹ کیا جائے اور پھر ایسا آج ہوا ہے اب جو کچھ رات بار ہوتا رہا ہے یہ میں بڑی عام ایککلوسف جو معلومات ہیں وہ تو آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے لیکن ایک بڑی عام بات کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر نے وہ کہتے ہیں کہ ایران کا مسلح اتحادی حضب اللہ اسرائیل کے بارڈر پر بیٹھا ہے اسرائیل کے خوف سے حضب اللہ کچھ کرنے کی جرت نہیں رکھتا اوپر سے اسرائیل نے پچھلے ایک ماہ کے اندر ایرانی جرنیل بھی شام میں مار دیا ہے قاسم سلمانی کی برسی پر حملہ بھی اسرائیل کی جانب سے ایک پیغام تھا پاکستان میں حملہ ایرانی عوام کے سامنے خفت اور بزدلی چھپانے کے لیے ایک ڈراما ہے افسوس کہ ایرانی حکمرانوں نے یہ راستہ چُنا سفارتی تعلقات ختم کرنا یہ درست قدم جو ہے وہ نہیں ہوگا اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو یہ بات انہوں نے درست کی ہے کہ اب بجائے اس کے کہ عوام کا جو پریشر تھا ایران پر وہ یہ تھا کہ جو یہاں حضب اللہ ہے حضب اللہ کو زہر اسپورٹ کرتے ہیں تو وہ آگے جا کے اسرائیل کو جواب دیا جائے تو وہ ادھر سے جو ہے وہ خفت مٹانے کے لیے یہ پاکستان کے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ حملہ کیا گیا اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان نے جتنا اپنا فضائی حدود ہے وہاں پر الائٹ جاری کیا ہوا ہے اور وہاں پر جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں ایک تو ویسے آپس کی بات ہے کہ تعلقات پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنا یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے یعنی انتہائی یعنی ایک ایسا تعلق ہے کہ یہ آپ دیکھئے کہ انیس سو اسی کی دہائی میں جب ایران اراک وار ہوئی اس کے بعد یہ پہلی ائر سٹرائک ہے جو ایران کے اندر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی طرف سے ہوئی ہے اب یہ جو بھی جرنیلوں کی پالیسیاں ہیں ایک طرف قاسم سلمانی اور کچھ جرنیلوں کو اٹیک کیا جانا اور اس کے بعد غصہ ادھر نکالنے کے بجائے پاکستان کے طرف جو ہے وہ نکالنا اب جو دفسر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے یہ بڑا بازے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ کئی ماہ سے یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح ایرانی اٹیک کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان گزشتہ کئی ماہ سے ایران سے رابطے میں تھا پاکستان ایران کو قریبی دو سمجھتا ہے ہم ایرانی عوام کا اعترام کرتے ہیں ان حملوں کا حدف ایران نہیں تھا بلکہ دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گائے تھی امید ہے بھارتی وزیر خارجہ کو پاکستان کے اپنے دفاع میں کیا گیا کہ نماز کی سمجھ آگئی ہوگی ایران حملوں کی پیش کی اطلاع پر یہ یہ زیر ہے وہ یہ انہوں نے جملہ نہیں بولا لیکن یہ ایک تبصرہ ہے بیسیکلی کہ اب جو اس وقت اب ایران آپ اندازہ کریں بھارت جو ہے وہ ایران کی عمارت میں کھڑا ہے اور امریکہ اور مغربی ممالک اور عرب ممالک جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان دانستہ یا نہ دانستہ یہ دونوں ممالک یہ بین الاقوامی جو پراکسیز ہیں وہ ان یہ جو آپس کے اندر جنگ ہے اس سے فائدہ اٹھا جائے یہ یقینا دونوں ممالک کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے سامنے یہ ساری صورتحال ہوگی اب دوسری طرح جو ہے وہ ایک اور بڑا عام معاملہ ہے وہ یہ کہ چین نے پاکستان اور ایران کے اندر جو کشیدگی ہے اس کے ختم کرنے کے حوالے سے سالسی کی پشکش کی ہے اب چین چائنہ کا اصل مفاد ہے دونوں ممالک کے ساتھ اور دونوں ممالک کے ساتھ چائنہ یقینا چاہے گا کہ صلح ہو اب اس کے اندر جو ہے وہ سالسی کی پشکش کی گیا اور ایرانی عملے پر پاکستان کے جواب کے بعد کراچی میں چین کے کونسل جنرل نے بیان جاری کیا کہ پاکستان اور ایران میں کشیدگی پر سالسی کی پشکش کرتے ہیں ایک سلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اب یہ ہے ایک چیز اب دوسری طرف ایران کی پاکستان میں دراندازی کے باعث چاہ بہار میں جائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس ہوا منسوک منسوک ہو گیا ہے گورنر سن کی سربراہی میں ایک پاکستان کا آلہ ستی تجارتی وفض جو ہے وہ ایران کے وزر پر تھا تو کل وہ بھی واپس آیا ہے ان کو اطلاع دیگی ہے کہ واپس آ جائے اب یہاں پر جو تازہ ترین ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے رات بار ہوتا کہا رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں سات مقامات پر پاکستان نے ائر سٹرائک کی ہے پاک ائر فورس زہر ہے وہاں پہ گھسی ہے اور انہوں نے جواب دی ہے اب اگر پاکستانی کی پاکستان کی جو سالمیت ہے جو حدود ہے اس کو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا تو یقینا پاکستان اس کا جواب دے گا پاکستان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جواب دے لیکن اس پورے معاملے کے اندر زہر ہے یہ جیسے بھی ہوا ہے یہ اس کے اندر ایران نے ایک بہت بڑے زیادتی کی ہے پاکستان کے خلاف یہ برادرانہ تعلقات تھے اور پہلے گلبوشن یادیو اور جتنے اس طرح کے دہشتگرد وہاں پہ تھے تو وہاں اس کا مطلب ہے کہ دہشتگردوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے پھر بھارت کا ایران کی حمایت کے اندر کھڑا ہونا یہ بڑے سوالات کو جلم دیتا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ جو ڈنکی لگانے والے ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے تو رات بار جو ہوتا رہا ہے یہ چودر شہباد گل ہیں لیکن انہوں نے رپورٹنگ یہ کی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یعنی لمح بلمح جو کچھ رپورٹ ہوتا رہا ہے چینلز پہ اور پوری جو چیزیں وہ کہتے ہیں رات تقریباً گیارہ بجے پاکستان نے ایران سے منسلک جو بارڈر ہے وہ غیر معجنہ مدت تک کے لیے بند کیا یہ جو رات اپ ڈیٹس آتی رہی ہیں گیارہ بجے ہی جو کچھ قریبی ہمارے ریاستی اکاؤنٹس ہیں ان سے خبر دیکھی کہ سفارتی حال تلاش کرنے کے خوشیں ناکام ہو چکی ہیں جس کے بعد پاکستان نے سویلین ائر ٹریفک کو ہدایات جاری کی کہ پاک ایران بارڈر آوائیڈ کیا جائے دیر ہے وہ بتانا ہوتا ہے ساڑھے بارہ بجے رپورٹ کیا گیا کہ پاکستانی ایف سولہ ایرانی بارڈر کے قریب فلائی کر رہے ہیں ایک بجے ایران نے سستان میں اپنی تمام فوجی تنصیبات کو ہائی الارٹ جاری کر دیا دیر بجے امریکہ کے طرف سے ایرانی سپرائک کی افیشل مضمت آئی ہے یہ رات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق کونے دو بجے رپورٹ کیا گیا کہ پاکستانی اور سعودی حکام کے درمیان اس بارے میں ڈسکیشن ہوئی ہے سعودی ارب اور امریکہ نے پاکستان کی حمایت کیا جبکہ انڈیا ایران کی سائیڈ پر کھڑا ہو گیا یہ رپورٹ سوتے رہے ہیں سارے ٹی وی چینلز پر مختلف بین القوامی جو خبر رسائے دارے ہیں وہاں پر رات بری زہر ہے یہ ساری چلتا رہا ہے دو بجے سستان کے مختلف مقامات پر دماغوں کی آوازیں سنائی گئیں سواد دو بجے پاکستانی سکورٹی فوسر نے دو ایرانی ایجنٹس کو کراچی سے گرفتار کر لیا اڑھائی بجے چاہ بہار کے قریب مزید دھماکوں کی آوازیں سنے گئیں ساڑھے تین بجے رپورٹ کیا گیا کہ جو آرمی چیف ہیں وہ کوئٹا کے اندر ہیں یہ رپورٹ ہوا ہے سارا ساڑھے چھے بجے سرابان میں دھماکے سنے گئے وہ نے سات بجے رپورٹ کیا گیا پاکستان نے ایران میں بی ایل اے اور بی اے لیف کے ٹکانوں کو ائر سٹرائک میں نشانہ بنایا سات بجے خراسان ڈالی نے کنفرم کیا کہ پاکستان نے ایران میں متعدد ائر سٹرائک کی ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان وہ پہلا ملک بن گیا جس نے ایران عراق جنگ کے بعد ایرانی حدود میں ایکٹیو سٹرائک کیا سات بجے ایرانی سورسز نے کنفرم کیا کہ ایرانی بارڈر کے بیچ کلومیٹر اندر ائر سٹرائک ہوئی ہیں متعدد پاکستانی ڈرونز علاقے میں دیکھے گئے ہیں تراچی اور کوئیٹا پر ایف سولہ اور ایف سترہ تیاروں کی پروازیں انہیں آٹھ بجے نیو یارک ٹائمز کی کنفرمیشن آئی کہ پاکستان نے ایران میں سات مقامات کو نشانہ بنایا اب یہ ساری چیزیں دہ رہے وہ آتی رہی ہیں اور آٹھ بجے باقی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کبرج دی ہے نو بجے پاکستان نے ایران کو وارننگ جاری کی کہ مزید کسی بھی ایکشن کا اسی طرح سے جواب دیا جائے گا اور پونے دس بجے اب ادارت خارجہ نے اس کو افیشلی جو ہے وہ کنفرم کیا یہ ساری جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ رپورٹنگ رکھی گئی ہے اب یہ ایک طرف تو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں جو ان اسپیکٹڈ خراب ہوئے یعنی پاکستان اس وقت ایک طرف چائنہ کو چھوڑ کے باقی تمام طرف اب اس کے مخالف یا تعلقات خراب جن ممالک کے ساتھ ہیں وہ اب جڑ گیا ہے یہ حالات ہیں اور اندرونی جو معاملات ہیں وہ اب یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو ازاد و میدوار الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں ان کو اغواب کیا جا رہا ہے اور ان کو دستبردار کروایا جا رہا ہے یعنی کمال اندرونی استقام کی یہ پالیسی ہے بہرحال اس کے اندر اب جو پاکستان کے بڑے ہمارے طاقتور حلقوں کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے صحفی ہیں کامران خان ان پر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ کامی ایسے نہ کرو لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں الیکشن ملتوی کرنے پڑیں گے فوری طور پر الیکشن مؤخر ہونے چاہیے یہ ان کا مشورہ ہے اب مشورہ کوئی مانتا ہے یا نہیں لیکن ان کا یہ مشورہ ہے اور ممکن ہے آج یا کل یہ مشورے جو ہے وہ مزید دینے شروع ہو جائیں پاکستان کے افواج کل کی بیانت پیشرفت یعنی یہ کل کا ٹویٹ ہے ذہر ہے وہ جو ایران نے اٹیک کیا اس تناظر کے اندر ہے بیانت پیشرفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانی حملے کے بعد ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات سیکیورٹی فرام کرے گی یا پاکستان کے سرحدات جو ہے اس پر لاکھ جنگ کی حقیقی خطرات سے نمٹے گی ملک پہلے ہی دس سال کی بترین دہشتگردی کی لہر کا شکار ہے بے اعتبار الیکشن کی نہیں پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استقام اور ترقی کی فوری ضرورت ہے اب یہ تو سیدھا کہنا ہے میرے عزیز ام فتنو پاکستان کا سارا معاملات آپ سنبھال لو اور عبدالکجوم صدیقی نون لیگی صافی کہتے ہیں انہوں لاور لے جاؤ انہیں نئی جب بچنا یعنی اس پر بڑے مزائیہ ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں لیکن اب ظاہر ہے جب جنگ اور کل یہ مشورے دیے جا رہے تھے تو آج بھی یہ مشورے دیے جا سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جو سارا معاملہ ہے وہ سیاسی حکومت ہونی چاہیے اور سیاسی حکومت ہو تو شاید ہر طرف اتنے زیادہ دشمن نہ ہو کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ جو ہے وہ چلتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ اس وقت تعداد ترین اپڈیٹس ہیں ہوائی نگرانی اس وقت فضائی نگرانی بھی سخص کر دی گئی ہے پچھلے تقریبا پانچ کھنٹے سے ایران اور پاکستان کے تمام جو رابطے ہیں وہ منقطع ہیں اگر اب ایران مزید جارہیت کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک کھلا آپ سمجھے کہ پھر یوں آپ کہہ لیجئے کہ جیسے جنگ چھڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ دونوں طرف کی جو قیادت ہے اس کو حکمت اور تدبر کا مظہرہ کرنے کی تفیق دے یہی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے ورنہ پاکستان اور ایران کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپس میں لڑیں گے لیکن فائدہ اٹھانے والے اصل کوئی اور ہوں گے اجادت دیجئے گا اللہ حافظ